میرے پیارے پیارے دوستو فائنلی چندریان تری نے جو ہے وہ سوفٹ لینڈنگ کر دی ہے بھائی فائنلی ہندوستان مون پر پہنچ گیا ہے پاکستان والوں مون پہ کب جا رہے ہو پہلے تو اگر ہندوستان کچھ بنا لیتا تھا یا کچھ کر لیتا تھا تو پاکستان والے بولتے تھے ہم نے یہ بھی کیا ہے ہم نے اب یہ بتا مون پہ کب جا رہے ہو ساری باتیں چھوڑو دیکھیں دوستو چندریان تری کو لے کر دو دیش کپی زیادہ پریسان ہو رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے اپنی اپنی لینگویچ میں پڑوسی دیش یہی بول رہا تھا کہ یا اللہ چندریان تری کریش ہو جائے چندریان تری سوپ لینڈنگ نہ کرے یا اللہ یہی دعائیں کر رہا تھا اور ایک اور پڑوسی دیش ہے جو چائنا ہے وہ بھی یہی دعا کر رہا تھا چائنیز میں بول رہا تھا کہ چندریان تری گر جائے لیکن فائنلی دونوں کی پٹ گئی بھائی چندریان تری سوپ لینڈنگ کر چکا ہے بدائی ہو and love you especially love you آئی ایس آر او ٹیم کے لیے بہت سارا پیار جس نے ہندوستان کو آج ایسے لیول پہ جا کے کڑا کر دیا ہے کہ یقین کریں کہ اب پڑوسی نیچے نہیں دیکھ رہے سب اوپر ہی دیکھ رہے پتہ نہیں آ رہی ہے ہندوستان مون پہ پھونچ گیا ہے اللہ بچائے کیا ماریں گے وہاں سے نہیں ماریں گے بیٹا نہیں ماریں گے ابباچی نہیں ماریں اور ایک کہاوت اور بھی چینج ہو گئی پہلے دنیا میں لوگ کہتے تھے کہ چندہ ماما مون اب یہ نہیں بولیں گے اب پڑوسی بولیں گے اببا مون پہ ہمارے اببا پہنچے مون پہ ہم رہ گئے جمین پہ ابھی تھوڑا امرجنسی ہے بات میں گھانا بنائیں گے اچھے اچھے گھانے اور سپیشلی بیریک میسیج کشمیر اور پوک کے لوگوں کے لیے ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے کہاں پہ رہنا ہے یہ ایک بڑا سیریس سوال ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مون پہ پہنچنا ہے مون پہ جگہ ہندوستان دیکھیں مون پہ کیوں جا رہے ہیں لوگ سپیس پہ کیوں جا رہے ہیں مارس پہ کیوں جا رہے ہیں لوگ اس وجہ سے تاکہ دیکھیں دنیا بولتی ہے لوگ بولتے ہیں کہ یہ دنیا قتم ہوگی پتہ نہیں قیامت آئے گا کیا آئے گا تو لوگ اوپر جو ہے پانی ڈون رہے ہیں جگہ ڈون رہے ہیں تو میں پوک والوں کو کہتا ہوں کل کو دیر نہ ہو جائے بھائی کل کو اوپر سوسائٹی بن جائے ہندوستان والے سارے نکل کے وہاں چلے جائے اور تم لوگ وہاں پہ ہی رہے جاؤ ابھی سے ڈیسائٹ کر لوا بات میں نہیں مانیں گے ہم بات میں نہیں بولنا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں ابھی بھی ٹائم ہے ابھی سے بول دو بھائی یا آپ نے کہاں رہنا ہے دوجک میں رہنا ہے یا پھر ہندوستان میں رہنا ہے تو دوستو نرندرہ مودی جی کی آج کی جو سپیچ ہے جو انہوں نے لینڈنگ کے سمیہ دی ہے اس ٹائم میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکا کافی زیادہ دیر ہو چکی ہے لیکن اس پہ بہت ساری ویڈیوز ہم بنائیں گے نرندرہ مودی جی کی جو سپیچ تھی دوستو جو انہوں نے آج لائب طریقے سے انہوں نے جو باتیں کی ہے اور آئی آئی ایس آر او ٹیم کو دنباد اور بدائی دی ہے دوستو یقین کریں کہ ایک کیسا ہی بندہ ہوگا جس کی آنکھوں سے آنسوں نہ نکلا ہوگا بہرحال دوستو پورے ہندوستان